السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب فہیتہ چکن ایک مزدار اور آسان میکسیکن میل ہے یہ جوسی چکن فہیتہ سیزننگ کے ساتھ بنائی جاتی ہے اور میں اس کو مختلف طریقے سے بنا کے آپ کو دکھاؤں گی ایک فہیتہ چکن جب ہم بنا لیں گے اس کے بعد کس طرح سے فریز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے سرف کر سکتے ہیں یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے میں یہاں پہ شملہ مرچ لوں گی کیونکہ شملہ مرچ جو ہے وہ بیسک انگیڈینٹ ہے فہیتہ چکن کے لئے اور ریڈ یا گرین یلو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے شملہ مرچ وہ آپ لے سکتے ہیں اور میں یہاں پہ یلو شملہ مرچ کا استعمال کر رہی ہوں ٹیس میں کوئی فرق نہیں ہوتا بس یہ کہ خوبصورتی ایک الگ میار رکھتی ہے سب سے پہلے یہاں پہ شملہ مرچ کو جولین کر دے دیں گے یعنی کہ لمبا لمبا سا کاٹ لیں گے کوئی بھی سبزی اگر فہیتہ میں ڈلتی ہے یعنی کہ ٹیمارٹر پیاز یا شملہ مرچ کسی بھی کلر کی وہ لمبی لمبی یعنی کہ جولین کرتی ہے یہاں پہ میں نے اس کے شملہ مرچ کے سارے سائٹ والے جو پیسز ہوتے ہیں وہ الگ کر لی ہیں اور صرف جولین کر دے دیا ہے اسی طرح سے یہاں پہ فہیتہ کی سیزننگ بنائیں گے جس کے لیے میں نے لیا ہے پیپریکہ پاوڈر نمک اوریگینو پاوڈر اور چلی فلیکس یعنی کہ مرچوں کا جو ٹی وی لائد مرچ ہوتی ہے وہ ان چاروں چیزوں کو مکس کر لیں گے اور فہیتہ سیزننگ تیار کر لیں گے اب آ جاتے ہیں ہم اپنی کوکنگ کی طرف اور سب سے پہلے شملہ میں اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اور ہم نے لیا ہے جی پیاز پیاز کو کٹنگ کرنے کا ایک طریقہ ہے پہلے چھل لیا چھلنے کے بعد آدھا کٹ لیا اس میں اندر کی جو لیئر ہوتی ہے اس کو سائٹ پہ کر دیا وہ کسی اور چیز میں استعمال ہو سکتی ہے اور پھر اس کی کٹنگ جولین آسانی سے ہو جاتی ہے اسی طرح سے آپ چاہیں تو ٹیمارٹر بھی کر سکتے ہیں اویل لے لیں گے اویل میں ایڈ کرنا ہے لہسن چوپڈ اگر پاوڈر آپ کے پاس ہے تو وہ پھر بعد میں ڈالیں گے ورنہ پھر تیل میں جا کے پاوڈر سپائس جل جاتے ہیں چکن شامل کر دیں گے اور یہ بونلس چکن ہے رف پیچز ہے تھائی پیچز لے لیں یا بونلس جو بریس پیس ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں اور اگر ہڈی والا چکن ہوگا تو تھوڑا سا جیسے اس میں ہڈی لگا ہوا ہے تو وہ ہم پھر میں نکال لیں گے کور کر کے پکا لیں اور چکن کا جو اپنا پانی ہے اس میں ہی بہت اچھی سکک ہو جائے گی کیونکہ بہت زیادہ چیز میں ہڈی نہیں ہے بونلس چکن ہی ہے میں تھوڑی سی کہیں کہیں پہ آپ کو ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گے تو اس کے بعد اس کو اچھا سا کک کر لیا ہے تقریباً روست کر لیا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں بلکل شیرٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے چوپر نہیں دینا ہے اس میں یعنی کہ چوپر سے نہیں کرنا ہے اس چکن کو ہاتھ سے مسل مسل کے جو ہے بلکل باریک سا شیرٹ چکن بنا لیں گے اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے شرملا میرز اور پیاز اگر چاہیں آپ تو تینوں کلر کے شرملا میں ڈال دیں تو اس کا فہیٹا کا چکن کا بہت اچھا فلیور اور کلر آتا ہے پریزیڈیشن بہت اچھی ہوتی ہے سیزننگ شامل کر کے میکس کر لیں گے یہ ہو گئی ہماری تیار فہیٹا چکن اور یہ ایک اسیمبلنگ ہے جس کو مختلف طرح سے سرف کیا جا سکتا ہے جیسے کہ کنٹینر میں بن کر کے آپ بہت اچھی مقدار میں بنا لیں اور جیسے فہیٹا چکن کی جو میں نے سیزننگ بنائی ہے اس میں ون ون ٹیبل سپون چاروں انگرینڈ ایڈ کیے تھے شامل کیے تھے اسی طرح سے آپ چاہیں تو اور چکن جو ہے وہ آدھا کل ہوتی ٹھیک ہے یہاں پہ میں مختلف انداز سے اس کو رکھ رہی ہوں جیسے کہ فہیٹا سٹفنگ رول رول کا جو پٹیاں ہوتی ہیں سپرنگ رول کے لیے جو ہم پٹی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ فہیٹا چکن کو استعمال کر سکتے ہیں ریپس یعنی کہ ٹارٹیلہ ریپس ہو گئے یا کوئی بھی جو ہم پتلی روٹی ریپس کے لیے بناتے ہیں پراتھا بناتے ہیں اس کے ساتھ بھی فہیٹا سٹفنگ چل سکتی ہے اور مختلف سوسز استعمال کر لیں جو بھی آپ چاہیں اس طرح سے سموسا جو پٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ فہیٹا سٹفنگ بہت اچھی لگتی ہے فہیٹا چکن کو سٹف کریں یعنی کہ فل کریں اور سموسا کو انجوئے کریں مختلف چٹنی کے ساتھ سیرف کر لیں اس کے علاوہ شورما جیسے کہ پیٹا بریٹ ہوتی ہے تو فہیٹا سٹفنگ کو شورما کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس میں ہمسوس اور دوسری چیزیں ڈال کے اس طرح آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ قیار لکھئے گا اللہ حافظ